مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطب جمعہ مسجد حرام بتاریخ ستر جماعت الاول چودہ سو بیالیس حجری بمطابق ایک جنوری دو ہزار اکیس اسوی خطیب امام کعبہ علی جناب شیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ اردو ترجمہ و آواز زل الرحمن تیمی موضوع تفریح گاہوں اور بارش میں غور و فکر کرنے کے عداب و احکام ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو سخاوت و بخشش اور بھرپور نوازش و انعام کرنے والا ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے جو مالدار بناتا اور مفلس کرتا ہے جس نے تازہ گھاس اگائی پھر اسے سیاہ چورا کر دیا ارشاد ربانی ہے اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے اس نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کے احسان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہیں اس کی نعمتوں کو گنا جا سکتا اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اسی سے سہارا حاصل کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اس کا قول فیصلہ کن ہے اسی کے ہاتھ میں نوازش ہے اس کا فیصلہ سرابہ عدل ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندوں اور رسول معزز حسب و نسب والے اعلی ترین مرتبے پر فائز ہونے والے اور سید العجم والعرب ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر وہ دل کی پاکی میں نمونہ اور کمال عدب میں وسوا ہیں اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر اور اتنی زیادہ سلامتی نازل ہو جو ختم نہ ہو اما بعد اے لوگو میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ سب پر رحم فرمائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے اور نہیں اس سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہو بلکہ اس سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ مغفرت طلب کرے جب اس سے لغزش ہو جائے تو وہ توبہ کر لے برائی کے بعد نیکی کرے اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں قبر کی تاریخی سے بچنے کے لیے رات کی تاریخی میں نماز عدہ کرے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دن روزہ رکھے اور صدقہ کرے تاکہ کٹھن دن میں اس کا سایہ حاصل کر سکے انسان کا بلند ہمت ہونا اس کی کامیابی کا عنوان ہے اے اللہ کے بندے جب آپ عظم کر لیں تو جلدی کریں جب کچھ کرنے کا عظم کر لیں تو اس پر پابندی بڑھتیں اس لیے کہ فخر و عظمت کو آخری صف والا شخص نہیں پاسکتا ہے اللہ نے کہا آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمان و زمین کی وسط کے برابر ہے یہ ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مسلمان پانی اپنی خلقت میں عجیب اور اپنے معاملے میں انوکھا ہے وہ موجود چیزوں میں سب سے سستا اور مفقود چیزوں میں سب سے مہنگا ہے ہمارے رب نے اسے بغیر رنگ کے اتارا ہے بغیر مزا کے وجود بخشا ہے اور بغیر بو کے تخلیق فرمایا ہے وہ میٹھا و خفیف اور چمکدار و لطیف ہے جب وہ سرکشی پر آ جاتا ہے تو ہلاک کر دیتا ہے اور جب تیز بہنے لگتا ہے تو تباہ کر دیتا ہے جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو غرق و ہلاک کرتا ہے اور اگر کم ہو جاتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور زیروح کمزور ہونے لگتے ہیں اور اگر زیر زمین اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے تو مخلوق اسے تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے میں بے بس ہو جاتی ہے ارشاد ربانی ہے آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نترا ہوا پانی لائے نیز ارشاد ربانی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں اگر ہماری منشاہ ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کر دیں قرآن کریم نے ساٹھ سے زائد مقامات پر پانی اور اس کے سمرات اور اس کے عظیم اثارات و برکات کے ذکر کرنے کا احتمام کیا ہے تو وہ ہلکی شبنم چھوٹی بوندوں مسلہ دھار بارش اور تیرے زرفتار بہا لے جانے والے سہلاب کے مابین ایک طرف رحمت و نعمت اور دوسری طرف عذاب و عقاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پانی میں تغیانی آگئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چرھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں مسلمانوں جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین مزین ہو جاتی ہے درخت پھلدار ہو جاتے ہیں نباتات اپنے پھل و پھول سے خوش کر دیتے ہیں ارشاد ربانی ہے بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیئے ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی را سے نیز فرمایا وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو جب بارش نازل ہوتی ہے اور وادیاں پہنے لگتی ہیں تو لوگوں میں فرحت و شادمانی داخل ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالی ہوائیں چلاتا ہے وہ عبر کو اٹھاتی ہے پھر اللہ تعالی اپنی منشاہ کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر لوگ سیرو تفریح کے لیے نکلتے ہیں اور یہ جائز حق اور مغروب خواہش ہے لوگ بارش کی جستجو کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں اس کی خبر کو باہم نکل کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں بارش کے موسموں گھٹا ٹوپ بدلیوں چمکدار بجلیوں جاری وادیوں اور بھری ہوئی جھیلوں سے اللہ کی رحمت سے نفوس فرہاں و شاداں اور دل فضلِ الہی سے خوش ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا وہی ہے جو لوگوں کے ناومید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز اور قابلِ حمد و سنہ ہے دوستو تفریح کرنا نفوس کو پسندیدہ ہے اس میں راحت و نشات اور فرحت و خوشی ہے تفریحوں اور تفریح گاہوں میں دوست کی انسیت تنگی سے کشادگی مہارتوں کا حصول اور زیادے سے زیادے بھلائیوں کا حصول ہوتا ہے تفریحوں اور اسفار میں اخوت و عیسار کے معانی ظاہر ہوتے ہیں نظم و ضبط اور حسن معاشرت ظاہر ہوتا ہے حد درجہ مسررت و شادمانی اور چہرے پر خوشیاں چھائی ہوتی ہیں نرب و گفتاری رفت سبر توازو خدمت کے لیے آگے بڑھنا اور نفع بخش و مفید چیزوں میں تعاون کرنا اچھا لگتا ہے یہ نفس اور ساتھی کو راحت و سرور اور خوشی فراہم کرتا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو دعود نے اپنی سنن میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشیب وادیوں کی طرف نکلتے تھے صحیح سنت سے آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف ممالک کی عمرہ کو لکھا کہ لوگوں کو موسم بہار کے دنوں میں سہرہ میں نکلنے کا حکم دو تاکہ وہ کلیوں اور اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھیں مسلمانوں کشادہ سرزمین میں غور کرنے والا اللہ کی کمال قدرت اس کی عظیم مہارت اس کی انو کی کاریگری اور اس کی حسن تفلیق کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا نفس فرحت و شادمانی سے بھار جاتا ہے پیارے بھائیو زیادے سے زیادے راحت و سکون اور حسن افادے کے لیے آپ کے سامنے ایسے آداب و احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو بارش اور بارش میں نکلنے سے متعلق ہیں جن کا جاننا اور جن پر عمل کرنا بہتر ہے ان میں سے خطرات اور تکلیف دے چیزوں جیسے سامن تکلیف دے کیڑے مکوڑے اور سیالاب سیالاب کے بہاؤ کے راستے سے محفوظ جگہ کا اختیار کرنا ہے حدیث میں آیا ہے جب تم رات کے آخری پہر میں قیام کرو تو راستوں سے بچو اس لیے کہ وہ چوپائیوں کے راستے ہیں اور رات میں کیڑے مکوڑوں کی پناہ گاہیں ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح ایسے ساتھی کا انتخاب کیا جائے جو خیر پر مدد کرے اور خیر کی رہنمائی کرے اور نفس میں فرحت و شادمانی کو داقل کرے جب سہرہ میں اپنے قیام کی جگہ پر قیام کرے تو وہ دعا پڑھے جسے کسی جگہ رکنے کے وقت پڑھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے ایسی صورت میں اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے پوچھ کر جائے اسی طرح چاہیے کہ معصور اور عدو اذکار کی پابندی کرے اس لیے کہ وہ اللہ کی حکم سے محفوظ قلع ہیں اذکار میں سے بارش ہونے کی وقت کی یہ دعا ہے اللہم سیبا نافعا مترنا برحمت اللہ وبرزق اللہ وبرفضل اللہ یعنی اے اللہ نفع بخش بارش ورسہ اللہ کی رحمت رزق اور فضل سے ہمارے اوپر بارش ہوئی بارش کا نزول دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں ندہ یعنی اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور اللہ معلبانی نے حسن کہا ہے اگر بارش زیادے ہو جائے اور اس کے ضرر کا خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علیل آقام والزراب ومطول الاودیت ومنابت الشجر کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسہ ہمارے اوپر نہیں اے اللہ ٹیلوں پہاریوں وادیوں اور باغوں کو سہرابگر اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ دعا بارش کے روکنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے وہاں سے پھیرنے کے لیے ہے جہاں نفع بخش ہو اس لیے کہ ابن آدم کے لیے پانی کی حاجت ایسی دائمی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے بارش ہوتے وقت بارش کی طرف نکلے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے اور اپنے بدن کا کچھ حصہ کھول لے تاکہ بارش جسم کے ان حصوں تک پہنچ سکے اسی طرح اور اس طرح کرے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور وہی بات کہیں جو آپ کہتے تھے یہ اپنے رب کی طرف سے ابھی ابھی نہیں اتری ہے عظیم آداب اور اہم حکام میں نمازوں کے لیے ان کے عوقات میں آزان دینا ہے آزان میں آواز بلند کرنا ہے اس لیے کہ اس کی آواز کی گونج جنہوں ان سپتھر اور جس چیز تک بھی پہنچے گی وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی اسے بخاری نے روایت کیا ہے جب بارش ہو کپڑے بھیگ جائیں بازار کیچر اور فسلن سے بھر جائیں تو ایسی صورت میں نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے تو زہر و اثر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز ہے اگر بارش زیادے ہو جائے اور لوگ مسجد جانے سے اپنے نفس پر خائف ہوں تو انہیں اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی چاہیے اور ایسی صورت میں معزن کو اپنی آزان میں یہ کہنا چاہیے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بارش ہونے لگی تو اپنی قیامگاہ میں نماز پڑھ لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے بھائیو ان حالات میں جن چیزوں کے تئی متنبع رہنا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ گاری کا ڈرائیور بیدار اور چوکن نہ رہے اور گاری اکمینان اور سکون کے ساتھ چلائے اجنت اللہ پروائی سے بچے پانی کے جماعوں کی جگہوں اور گہری وادیوں سے دور رہے اس لیے کہ بعض گاریوں کے ڈرائیور خاص طور پر نوجوان جان کو خطرے میں ڈال کر اور جرت کر کے ان وادیوں میں اپنی گاری داخل کر دیتے ہیں جن کے اندر پانی کا تیز بہاؤ ہوتا ہے اور جن میں پانی اور کیچر بھڑے ہوتے ہیں ایسا کرنا جان و مال کو حلاقت و بربادی میں ڈالنا ہے تو ایسا کرنے کی وجہ سے کتنی نفوس زائے ہو گئے کتنے عزیز لقمیں اجل بن گئے اور کتنے ہی اموال زائے ہو گئے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے خطرے کی جگہوں سے بچو اور مخصوص اداروں کی جانب سے جو ہدایات جاری ہوتی ہیں ان کی پابندی کریں ہدایت و حکمت کے ساتھ بھیجے گئے اور اسی طریقے سے وہاں پر جو پڑوسی ہوں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں نہ ہی نہ حق لکڑی کٹیں اور نہ حق جانور کو چرائیں اسی طرح رات میں سوتے وقت آگ کو بجھا دینے کا خیال رکھیں تفریح کرنے والوں میں پڑوسیوں کو آوازیں اونچی کر کے یا جگہ کو گندی کر کے تکلیف پہنچانے سے بھی بچیں تفریح کرنے والوں کو شریع مخالفتوں کی ارتکاب علانیہ گناہ حرام لہم لہو لعب عورتوں کا بناہ سوا سوار کا اظہار کرنے اور نماز کے اوقات میں سستی کرنے سے بچنا چاہئے اللہ کے بندوں اور ان تمام تفصیلات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے احسان و کرم سے بندوں دلوں اور ملکوں کو سہراب کرے اور جو بارش نازل فرمائے اسے فائدہ مند اور ایک مدت تک باقی رہنے والا بنا دے اور اسے رحمت والی بارش بنا دے اللہ نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر پھارا زمین کو اچھی طرح پھر اس میں سے آناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجور اور گنجان باغت اور میوہ اور بھاس چارہ بھی اگایا تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپائیوں کے لیے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اچھی سے مغفرت طلب کرو وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو برکتیں نازل کرنے والا بھلائیوں سے نوازنے والا اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد بارش کے ذریعے اسے زندہ کرنے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں اس سے توفیق و ہدایت مانگتا ہوں میں اس سے ناکام و گمراہ لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ایسی گواہی جس کے ذریعے قیامت کے دن نجات حاصل ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو سب سے بہتر امت کی طرف ہدایت و حکمت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا درد و سلام اور برکتیں نازل ہو ان کی آل و اولاد اور ان کے برے عظم اور علاہ حمد والے صحابہ اکرام پر اور تابعین پر جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو مسلمانوں بارش کا پانی مبارک اور میٹھا اور شیری پانی ہے ہمارا رب اسے بدلیوں سے بکثرت بہتا ہوا برساتا ہے تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باہ ہو گائے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے بارش کے آداب میں سے اس کے نزول پر خوش ہونا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس بات کا اعتقاد رکھنا ہے کہ بارش اللہ کے پاس سے ہے نہ کہ نشتر تاروں اور موسم کی وجہ سے البتہ موسم بارش کی توقع ہواوں کے چلنے ہواوں کی تیزی اور ان کے روخ کے بارے میں بتانا اور ان کے علاوہ موسم کے ان حالات کے بارے میں بتانا جو علمی امور اور فلکی حسابوں پر مبنی ہیں تو ان کے متعلق جاننے اور بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے قوانین میں سے ہیں اور ان معاملات میں سے ہیں جن پر اللہ نے اپنے بندوں کو متعلق کیا ہے اور معاملہ پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے بندے جن چیزوں کی توقع کرتے ہیں تو کبھی وہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی اللہ آپ سب پر رحم فرمائے سنو آپ سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کے بارش کو لانے والے عظیم ترین اسباب میں سے اللہ کا تقوی اس کے حکم پر استقامت توبہ و استغفار گریہ و زاری اللہ کی طرف سچی نعبت طاعت اور نیک کاموں کا کرنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہت یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نازل نہ ہو بلکہ کہت یہ ہے کہ تم پر بارش کے بارش نازل تو ہو لیکن زمین میں کوئی چیز نہ اگائے یہ اور درود و سلام بھیجو اپنے پیارے نبی محمد بن عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت و حکمت کے ساتھ بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھیجے بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل ہو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبہ محمد بن عربی پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اور خلفہ اراشدین ابو بکر عمر عثمان علی پر اے اللہ اپنے عفو کرم سے اور اپنی سخاوت و مغفرت سے ہم تمام لوگوں کو معف فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک اور مشرکوں کو ظلیل و خار فرما دے اے اللہ ہمارے اماموں اور سربراہن مملکت کی اصلاح فرما دے اور انہیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں بھلائی ہے اور خیر ہے اے اللہ خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک اور بندوں کے لیے اور انسانیت کے لیے بھلائی ہے اے اللہ ان کے بھائیوں کو اور ان کے معاونین و مستشار کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا دے اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی پوری دنیا میں اصلاح فرما دے اے اللہ ہم تم سے آفیت مانگتے ہیں اے اللہ ہم تم سے ہر طرح کی برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں ہر طرح کی بیماریوں سے پور سے جزام سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تو ہی معبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو مالدار ہے ہم سب فقیر ہیں اے اللہ تو ہی معبود ہے تو بلند ہے اے اللہ ہم محتاج ہے تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ تو ہی معبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہمارے اوپر بارش نازل فرما اے اللہ ہمیں ناؤمیدوں میں سے نہ بنا دے اے اللہ بارش نازل فرما اے اللہ بارش نازل فرما اور ہمیں معاف کر دے تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں اپنی طاعت کی توفیق اور قوت عطا فرما اور ایسی بارش نازل فرما جس سے بندوں کو سہراب کر دے زمین کو تر کر دے اے اللہ ہم نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا اور ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور تیرا رب پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں